بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کے پاکیزترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم بالا ہے درس بخاری کا سلسلہ 2473 نمبر حدیث پاک تک پہنچا ہے اس کے باب کا میں نے ذکر کیا تھا پہلے حدیث سن لیں پھر انشاءاللہ وضاحت کریں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے عام راستے کے لیے اختلاف کیا یعنی کتنی جگہ چھوڑیں کام راستے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات ہاتھ جگہ چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا یعنی ارادہ یہ ہوا کہ ہم ایک لوگوں کے لیے راستہ چھوڑیں اور اطراف میں مکانات وغیرہ بنائیں تو کتنا راستہ چھوڑا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات ہاتھ راستہ چھوڑنے کا حکم دیا اور آپ نے سمجھا رہا تھا میں کہ ایک ہاتھ جو شریح لحاظ سے ہوتا ہے وہ درمیانی انگلی کے سرے سے لے کر اور کوہنی تک یہ ایک ہاتھ ہوتا ہے اور تقریباً ڈیڑھ فٹ کا بنتا ہے یہ تو سات ہاتھ کا مطلب تقریباً ساڑھے دس فٹ ساڑھے دس فٹ جو ہے راستہ سرکار نے حکم فرمایا چھوڑیں اور پھر اطراف میں آپ دونوں طرف مکان بنائیں اور یہ ساڑھے دس فٹ کا جو چھوڑا یہ یقیناً چوڑا روڈ بنے گا کافی چونکہ اس زمانے میں گدہ گاڑیاں اوڈ گاڑیاں بھی گزرتی تھیں اس لئے زیادہ وسیع راستے کا سرکار نے حکم دیا لیکن یہ کوئی شریح پیمانہ مقرر نہیں فرمایا کہ جب بھی راستہ چھوڑیں گے اتنی ہو بعض اوقات تو دیکھیں کم راستہ ہوتا ہے اگر وہاں پہ بڑی گاڑیاں نہیں گزرتی تو چھوٹا راستہ چھوڑ دیا جاتا ہے ورنہ اگر زیادہ بڑے بڑے ٹرولار گزرتے ہیں تو زیادہ بڑی بڑی چھوڑے چھوڑے روڈیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں تو سو فٹ کے روڈ بھی ہوتی ہیں دو سو دو سو فٹ کے روڈ ہوتی ہیں تو خلاصہ کلام یہ کہ جیسا ضرورت ویسا اور اس کے اگر خلاصہ نکالیں تو یوں کہ اتنا چھوٹا نہ ہو کہ لوگوں کو عزیت اور تکلیف ہو اتنا بڑا بھی نہ ہو کہ لوگ بیچارے جو اطراف میں مکان بنانے والے وہی پریشان ہو جائیں جتنی ضرورت اتنا راستہ چھوڑا جائے تو گویا کہ یہ ساتھ ہاتھ کا سرکار کا ذکر فرمانا یہ اس وقت کی یا اس محول کی اس موقع کی ضرورت کے مطابق ہے یہ امت کے لیے ہر شارع عام کی پیمائش نہیں بیان کر دی گئی کہ ہمارے لیے یا تو آزمائش بن جائے یا اتنے کی ضرورت نہیں تو زیادہ ہم چھوڑا کر دیں بلکہ یہ ایک خاص موقع کے لیے تھا اگلے باپ کی طرف آتے ہیں کہ بابن نحبہ بغیری اذن صاحبہ مالک کی اجازت کے بغیر لوٹ مار کرنے کا باپ حدیث نمبر ہے دو ہزار چار سو چوہتر حضرت عبداللہ بن یزید انصاری کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے یعنی ان کے نانا نے یہ بات بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار کرنے اور مصطلع کرنے سے منع فرمایا لوٹ مار کا مطلب ہوتا ہے کسی کی نگاہوں کے سامنے اس کا مال اٹھا کے بھاگ لینا یہ ڈاکہ کہلاتا ہے لوٹ مار کہلاتی ہے اور مصطلع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے آزہ کار دینا جنگوں کے اندر مصطلع کیا جاتا تھا چہرہ بگاڑ دیا آنکھیں نکال دی ناک کار دی ہاتھ کار دیئے اس کو مصطلع کہنا کہتے تھے یہ پہلے جائز تھا بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جیسے کہ اس حدیث میں ہے اور لوٹ مار جو ہے یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے جیسے ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہیں کہ گن پوائنٹ کے اوپر لے کے جارے ہوتے ہیں جو نگاہوں کے سامنے اس طرح لوٹتا ہے اس کو لوٹ مار یا ڈاکہ کہتے ہیں اور یہ حرام ہے لیکن یہ عنوان قائم کیا کیا ہے مالی کی اجازت کی بغیر لوٹ مار کرنا اس کا مطلب ہے اگر مالی کی اجازت دے دے تو پھر لوٹ سکتے ہیں وہ کیسے ہے جیسے شادی بھی ہمیں آپ نے دیکھا ہے پیسے لوٹ آتے ہیں یا یہاں تو خیر ہاتھوں میں چھوارے دیتے ہیں ہمارے یہاں تھیلیاں بنا کے شادی بھی ہمیں بانٹتے ہیں لیکن بعض جگہ جو ہیں وہ چھوارے پھینکے جاتے ہیں اور وہ لوٹ لیتے ہیں تو جس کی جھولی میں گرے وہ اسی کا ہوتا ہے خیر وہ لے گا ورنہ زمین پہ گر جاتے ہیں اور بچے لوٹ رہے ہوتے ہیں تو خلاص ایک الام یہ کہ یہ جو لوٹ مار ہے یہ مالی کی اجازت سے ہے یہ شرن جائز ہے لیکن مالی کی اجازت کے بغیر منع ہوگا لیکن یاد رکھیں کہ اس لوٹ مار میں بھی یا تو شریعت کی اجازت باقاعدہ ہو یا عرف ہو محول کے مطابق جیسے شادی بھی ہمیں چھوارے لوٹاتے ہیں میں نے آپ کو ارز کیا یہ چلے گا یا شریعت میں اجازت دی ہو کسی جگہ ایسا ہوگا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا جیسے کہ یہ بعض لوگ ملاد مصطفیٰ کے جلوس کے اندر بریانی پھیک رہے ہوتے ہیں اور لوگ لوٹ رہے ہوتے ہیں اس لوٹ مار کو شریعت پسند نہیں کرے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تھیلی پھیکتے ہیں وہ پکڑتے ہیں تو وہ بات وقت دوگ کے ہاتھ میں آتی ہے کھینشتے پھڑ جاتی ہے اور سارے چاول زمین پہ گر رہے ہوتے ہیں یہ جو لوٹ مار ہے یہ کھانے کی بے حرمتی ہے بلکہ شرن جائز نہیں ہے چھواروں تک کی اجازت ہے وہ خوشک چیز ہوتی ہے اور وہ عموماً پھیکتے تھے لوگوں کے وہ لوٹ لیتے تھے گرتے کم تھے یا گرے بھی چلیں وہ شادی بیعہ کے موقع پر خاص اس کی تھوڑی بہت رخصت ہو گئی اب تو ہم وسیع پیکٹ میں دیتے ہیں زیادہ انسب طریقہ یہی ہوتا ہے لیکن یہ جو چیزیں کھانے پینے کی چیزیں پھیکی جا رہی ہیں صحیح نہیں ہیں ایک دفعہ میں کہیں سے گزر رہا تھا اسی طرح کوئی جلوس وغیرہ تھا افرہ تفریح بہت تھی تو اگدم گاڑی کے شیشے پہ زور سے کوئی چیز آکے لگی اور ایسا لگا جیسے کسی نے حملہ کر دیا ہے اب وہ دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ ایک کولڈرنگ کی بوتل تھی وہ کسی نے ٹرک سے پھینکی تھی وہ سیدھے شیشے کے اوپر آکے لگی تو اب اس طرح بھی نقصان ہو سکتا ہے کسی کے سر پہ آکے لگ جائے کسی کی آنکھ پہ آکے لگ جائے اس طرح ٹھینکنا بلکہ صحیح نہیں ہے تو خلاصہ کلام یہ کہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہمارے عرف میں خوشی کے موقع پر اس طرح لٹا دی جاتی ہیں اس کی اجازت ہوگی باقی لوٹ مار منع ہے اگلے باپ کی طرف آتے ہیں بلکہ حدیث لے کر آئیں باپ اس کا وہی قائم ہوا ہے دو ہزار چار سو پچھتر نمبر حدیث پاک ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس وقت زانی زنا کرتا ہے وہ اس حال میں مومن نہیں ہوتا اور جس وقت کوئی شخص شراب پیتا ہے تو وہ اس حال میں مومن نہیں ہوتا اور جو شخص چوری کرتا ہے تو اس حال میں وہ مومن نہیں ہوتا جو شخص لوٹ مار کرتا ہے تو اس حال میں وہ اور لوگ اس کی لوٹ مار کے وقت اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ اس حال میں مومن نہیں ہوتا اب یہ یاد رکھے کہ فقہ نفق روشنی میں شرک کے علاوہ چاہے کتنا ہی بڑا کبیرہ گناہ کیوں نہ ہو اس سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا تو فقہ نفق روشنی میں شرک اور کفر کے علاوہ انسان کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کر لے وہ ایمان سے باہر نہیں ہوتا اس کے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خودکشی کرنا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کے لیے دعا بخشش و مغفرت کی ہے اگر تو وہ صاحب ایمان نہ ہوتا ماذا اللہ خودکشی کرنے یعنی کبیرہ گناہ کرنے سے وہ اس کے ایمان ضائع ہو جاتا تو پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کے لیے دعا بخشش و مغفرت نہ فرماتے اس لئے فقہ حنفی کے روشنی میں شرک اور کفر کے علاوہ کوئی کبیرہ گناہ بھی انسان کرے تو کافر نہیں ہوگا ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہ حرام قطعی کو حلال سمجھ کے کرے حرام قطعی کا مطلب جس کی حرمت پر جس کے حرام ہونے پر قرآن کی واضح آیات موجود ہوں اسے کہتے ہیں حرام قطعی قرآن میں واضح طور پر یا چوری کرنے والا یا زینہ کرنے کے اوپر اللہ نے حد کا بیان فرمایا تو یہ حرام قطعی کہلائیں گے اب کوئی ماد اللہ زینہ حلال سمجھ کے کرے چوری حلال سمجھ کے کرے تو یا سود حلال سمجھ کر لے نماز کے قضا کرنے کو حلال سمجھے جائز سمجھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور یقین یہ اعتقاد کی وجہ سے ہوگا آپ اندازہ کریں لہذا اگر اعتقاد یہی ہے کہ یہ گناہیں حرام ہیں جائز نہیں ہے لیکن پھر بھی آدمی ارتکاب کر لیتا ہے تو اسلام سے خارج نہیں ہوتا چنانچہ اس حدیث کے اندر احناف کے نزدیک تعویل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ جس وقت انسان یہ والے گناہ کر رہا ہوتا ہے جن کا یہاں نکر کیا ہے اس کی توجہ نہ اللہ کی طرف ہوتی ہے نہ آخرت کی طرف ہوتی ہے بلکل ایسا جیسے اس کا ایمانی نہیں ہے اور اکثر گناہوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کر رہا ہوتا اور خاص طور پر اس طرح کے کوئی گناہ کر رہا ہوتا جیسے گن پوائنٹ پر موبائل چھین رہا ہے کوئی کیا اس کو اللہ یاد آئے گا کیا اس کو موت یاد آئے گی کیا اپنے مسلمان ہونا اس کے پیش نظر ہوگا کیا عذابِ قبر اس کے سامنے ہوگا دے آف ججمنٹ میں حساب کتاب دینے کے بارے میں وہ سوچ رہا ہوگا نہیں بلکل ایسا وہ ہو جاتا ہے ایسا نہ کرو تمہیں اللہ کا واسطہ رسول کا واسطہ عورتیں بیچاری ہاتھ جوڑ رہی ہوتی ہیں بلکہ ان کو رحم نہیں آتا بلکہ آپس میں تیہ کرتے ہیں کہ یہ دھندہ کرنا ہے تو ڈر کو اور رحم کو اپنے دل سے نکالنا ہوگا نہ ڈرو اور نہ کسی پر رحم کرو پکا کر دیتے ہیں آدمی کو اور وہ بیچارے رو رہے ہیں گڑڑا رہے ہیں غریب آدمی کوئی پروہ نہیں ہے تو یہ سرکار اس کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب انسان اس قسم کے گناہ کرتا ہے تو گویا کہ اس کا ایمان ہی نہیں رہتا ایمان کسی کہتا ہے یقین کا نام ہے جس کو یقین ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ضرور اس کے طرز عمل میں فرق آئے گا جس کو یقین ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں بھی یہ بری موت کا سبب بن سکتا ہے عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے اگر یہ پیش نظر ہو یقین تو بہت حد تک انسان گناہ سے بچ سکتا ہے لیکن جب یہ یقین یا تو ہو نہیں اپسانی خواہشات دنیا حاصل کرنے کا جذبہ یا ہماری ضرورتیں اور مجبوریاں ہمارے دماغ کے اوپر غلبہ کر لیتی ہیں پھر ہمارا یقین بہت پیچھے اور بہت ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے اور کوئی چیز ہم پر اثر نہیں کرتی اور ہم کہتے ہیں بس یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے یہ بس آپ ذہن میں رکھیں مثال کے طور پر جیسے اب ایک نوجوان ہے وہ زینہ کے اوپر آمادہ ہو جائے یا کوئی عورت زینہ پر آمادہ ہو جائے تو ایک ہی بس ذہن میں چیز ہوگی یہ کر گزرو اس وقت اگر کوئی اس کو خوف خدا دوست دلائے یار آخرت میں یار چھوڑا ابھی بعد میں پہلے یہ کام ہو جائے بس اور اس کے بعد اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب زانی زینہ کر لیتا ہے یا کوئی عورت سے زینہ ہو جائے پھر جب وہ عالم ہوش میں آتا ہے خواہش پوری ہو گئی نفس پیچھے ہٹ گیا شیطان بھاگ گیا پاس سے اپنا کام کروا کے پھر حسرت اور پشتاوہ ہوتا ہے پھر ضمیر کی ملامت ہوتی ہے کئی لوگ ہمیں پھر فون کرتے ہیں کہ صاحب ایسا ہو گیا کہ اللہ ہماری توبہ قبول کر لے گا میں بہت نادیم ہوں بہت شرمندہ ہوں حالکہ جب جس وقت کرنے والا تھا اس وقت اس کے بالکل جسٹ اپوسٹ کیفیت تھی منع کرنے والا باز نہیں آ رہا تھا بس یہ کام ہو جائے ایسی خواہش اس کے بعد پھر وہ خواہش ختم تو یہ ہمارے نبی نے بلکل ٹھیک فرمایا کہ جس وقت انسان ان کاموں کو کرنے لگتا ہے اس کا ایمان گویا کہ پیچھے ہڑ جاتا ہے ہی نہیں گویا کہ ایک روایت میں کہ ایمان اس کا سر پر معلق ہو جاتا ہے اور جب وہ ایک کام کرت گزرتا ہے پھر وہ واپس لوٹ آتا ہے مراد وہی ہے کہ بلکل ایسا جیسے ایمانی ختم ہو گیا یقینی ختم ہو گیا ہمیں اس پر غور و تفکر کرنا چاہیے اور خدا نہ خواستہ اسی حالت میں اگر کسی انسان کو موت آجائے تو تو بہتی یقین کہ ضعف کی حالت میں وہ مرے گا اور خدا نہ خواستہ بعض جو بڑے دلیر بن جاتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ یار عذاب قبر ہوگا ایسا نہ کرو عذاب جہنم ہوگا وہ کہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے دیکھی جائے گی مراد دیکھ لیں گے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوفی کے اظہار کو فقہانِ کفر لکھا ہے سختی سے منع فرمایا ہے کہ ایسا نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ عظیم میں جا بجا ڈرنے کا حکم دیا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اور فقہانِ علمانِ مفسرین نے اس کی تفسیر یہی بیان فرمائی کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اس کی نرازگی سے ڈرو اس کی گریس سے ڈرو اس کے عذابات سے ڈرو اب اللہ تو ڈرنے کا حکم دی اور ہم کہے ہمیں خوف نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہم ان آیات کو معمولی اور حقیر سمجھ رہے ہیں ہمیں پرواہ نہیں ہے دیکھیں نا والد اگر کہیں بے اپنے والد صاحب تمہارے بڑے غسیلیں بیٹا ایسا کام نہ کرو اور کہیں مجھے پرواہ نہیں اور اببا جان سن لیں تو تو برا محسوس کریں گے کہ میرا کوئی خوف نہیں ہے تجھے میرا کوئی ڈر نہیں ہے تیری ماں ڈراری ہے تو مجھ سے ایسا کر رہا ہے بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالی ڈرنے کا حکم دے اور ہم بڑے جرت مند ہو کر بے خوفی کا اعلان کریں تو اللہ تعالی تو خیر اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے لیکن یہ بھی اس کے غضب کے نازل ہونے کا سبب بنے گا کہ وہ ڈرنے کا کہے ہم بے خوفی تو پھر وہ ایمان آدمی کا بہت پیچھے ہو جاتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان ضائع ہو جائے تو پھر درہ دیکھئے سرکار نے شاہد فرمایا کہ جس وقت زانی زنہ کرتا ہے وہ اس حالت میں مومن نہیں رہتا زنہ کسے کہتے ہیں کسی اجنبی عورت کے ساتھ باقاعدہ جسمانی تعلق قائم کرنا یہ زنہ کہلاتا ہے مذہبی اعتبار سے یعنی جس پر حد جاری ہوتی ہے جس پر اگر شادی شدہ کرے تو رجم کرنے کا حکم ہے غیر شادی شدہ کرے تو کوڑے مارنے کا حکم ہے جو اسلامی سزائیں تو خیر نہیں ہیں لیکن یہ اسلامی یعنی اب نافذ نہیں ہیں یہ اسلامی سزائیں ہیں اس سے کم درجے کی جو چیز ہیں اس کو لغوی طور پر زنہ کہہ دی جاتا ہے یا مجازن اس کو زنہ کہہ دیتے ہیں وہ حقیقتاً زنہ نہیں ہے مثال کے طور پر جیسے نبی کریم نے فرمایا آنکھیں بھی زنہ کرتی ہیں کان بھی زنہ کرتے ہیں زبان بھی زنہ کرتی ہیں سننا زبان سے حرام بولنا اس کو سرکار نے زنہ سے تعبیر فرمایا اس طرح جسمانی تعلق کے علاوہ اس سے کم درجے کے امور کرنا اسے بھی مجازن زنہ کہیں گے لیکن یہ حقیقتاً زنہ نہیں ہے ایک سرکار کے پاس ہے یا رسول اللہ مجھ پہ حد جاری کر دیں وہ سمجھے کہ مجھ سے شاید زنہ ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ جسمانی تعلق سے کم درجے کا معاملہ ہے تو آپ خاموش رہے نماز کا ٹائم تھا نماز پڑھی نماز سے فارغ ہو کے آپ نے فرمایا وہ شخص کہاں گیا وہ کھڑا ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اس نے کہا جی ہاں فرمایا وہ تمہارے گناہ کا کفارہ ہو گئی یعنی اب وہ تو یہ کہہ رہتے ہیں حد جاری کر دیں وہ سمجھے شاید اس پر بھی حد جاری ہوگی لیکن سرکار نے گویا کہ ثابت فرمایا کہ حد جاری ہوتی ہے یعنی حد کا مطلب ہوتا ہے شرعی سزا یہ تب جاری ہوتی ہے جب حقیقی زنا ہو اور تمہارا زنا حقیقی نہیں تھا اس سے کم درجے کا معاملہ تھا تو سرکار نے حد جاری نہیں فرمائی تو یہ یاد رکھیں کہ اس طرح معاملہ ہوتا ہے اور برا مت مانیے گا کہ بعض لوگ حلال سمجھ کر بھی زنا کر لیتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ صحابہ اکرام اس پر متفق ہیں اس امت کے چاروں آئیمہ بڑے جو ہمارے مشتہیدین ہیں امام آزم امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل اور پھر پندرہ سو سال کے تمام بڑے فقہہ اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں چاہے وہ ایک لفظ سے تین طلاقیں دیں جیسے کوئی شہر بیوی سے کہے میں نے تجھے تین طلاقیں دیں یا متفرق طور پر تین طلاقیں لیکن ایک وقت میں دیں جیسے کوئی کہے میں نے تجھے طلاق دی میں نے تجھے طلاق دی میں نے تجھے طلاق دی یہ تین طلاقیں ہوئیں دونوں صورتوں میں تین ہی ہوں گی ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ یہ طلاقیں نہ ہوں یا ایک طلاق ہو جائے تینوں ہو جائیں گی اور بعض لوگ اس طرح تین طلاقیں دینے کے بعد پھر وہ کہیں سے معلوم کر کرا کے وہ اپنی بیویوں کو اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں جسمانی تعلق بھی قائم ہو رہے ہیں بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں اور گھر میں میہ بیوی کے حیثت سے بھی رہ رہے ہیں اور یہ آپ غور کریں یہ زینا ہے کیونکہ تین طلاق کے بعد عورت پہلے شہر پر حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ حلالہ نہ ہو اور حلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت اس شخص کی عدد گزارے اس کے بعد بغیر کسی شرط کے بغیر کسی پلیننگ کے کسی شخص سے نکاح کرے ان میں باقیدہ جسمانی تعلق قائم ہو پھر یہ دوسرا شہر مر جائے یا اس کو طلاق دے دے پھر یہ عورت اس کی عدد گزار کر پھر پہلے والے کے پاس آ سکے گی اتنا لمبا پروسیس اس کو کہتے ہیں حلالہ اللہ تعالی نے فرمایا فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُمِن بَعَدُ حَتَّى تَنْكِحَا زوجن غیرہ پھر اگر یہ شہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ پہلے والے کے لئے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے اور نبی کریم نے ایک عورت کو فرمایا جب تک تیرہ جسمانی تعلق دوسرے شہر سے قائم نہ ہو تو پہلے والے کے پاس نہیں آسکتی یہ چیزیں ذہن میں رکھیں اس پر انشاءاللہ ہم نیکس پرگرام اور کلام کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین